ہم تھوڑا آگے چل کر تھک چکے ہیں ہمارا سانچ جو ہے وہ پھول چکا ہے خریم اللہ بھائی ہمارے ساتھ بیٹھ ہوا ہے بچارہ بڑی محنت کر رہا ہے اس سے آگے کتنا راستہ ہے راستہ تقریباً ایک دو کلومیٹر ہے تقریباً ایک دو کلومیٹر جی جی کیا بات کر رہے ہو یا تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تیم جو ہے چوکس ہے ہمارا جو ترگیٹ ہے وہ سکتا جانے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے نوجوان چوکس کھنے ہمارے سر کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا سوشل ایک چوز خدیم اللہ بھائی آگے آگے جا رہا ہے تو ناظرین یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری تیم جو ہے چوکس ہے ہمارا جو ترگیٹ ہے وہ اس تک جانے کے لئے اور خدیم اللہ بھائی میرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے آگے بھی ایک دو بھائی جا رہے ہیں راستے بنا رہے ہیں بلاخر ہماری تیم جو ہے یہاں پر کس کندل پہنچ گئی ہے اس سے آگے اور بھی راستے ہمارے لئے باقی ہیں دشوار گزار راستے ہیں اور انتہائی زیادہ برف پڑا ہوا ہے یہاں پر ہمارے نوجوان جو ہے چوکس ہیں آج بھی جلایا ہوا ہے تھکتو نہیں ہے آپ نہیں ہے گزارہ گزارہ کرے گا آگے بس کس کندل پہنچے ہیں ابھی بر کندل بھی جانا ہے آگے ہمارے لئے کیا کہتے ہیں باند باندک آگے اپر جو ٹاپ ہے ادھر تک بھی جانا ہے تو نوجوان آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ ٹیم جو ہے کافی میند کر رہی ہے میرا دوسرا دن ہے اور محترم کے پاس چگلیت بھی پڑا ہوا ہے کیونکہ کسی بھی وقت یہاں پر بھوک لگ سکتا ہے صاحب اس نے کچھ مکھات میں ساتھ لایا ہے تو بی پی کم میں ہو جائے نوجوانوں کا اور میرا بی پی کم ہوتا رہتا ہے اور خاص کر میں نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں جہاں پر بھی آپ لوگ ہیں اور آلکوستان کے جو نوجوانیں سوشل ایکٹیویسٹ مولوی حضرات ہیں ہمارے جو موززین ہیں اپنے تین کے شانہ بشانہ کھڑے رہے ہیں اسی طرح اور ان کا مدد کریں سنسس ختم ہونے تک کیونکہ ہمارا یہ قومی فریضہ ہے اور ہمارے ساتھ ازکرام پلیس فورس کے حالکار ہمارے وی سی سیکلیز اور ہمارے پلیس لیز جزانہ چوکس ہیں اور ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور اپنے حصے کا بھی دیا جلا رہے ہیں یہ کسی کو دکھانے کے لئے نہیں ہیں اور پرکٹکلی ہم جا کے کر رہے ہیں دو دن ہو گئے میں ان کے ساتھ ہوں فیس کر رہے ہیں اس شدید وعف کا اس وقت ہم کچھ کندل پہنچ چکے ہیں آگے ہم نے جانا ہے برکندل تک برف آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر محترم کی یہ یہاں پر پھنچ جاتا ہے برف میں کیونکہ وزن زیادہ ہے اور اجارے کو انتہائی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے ہمارے نوجوان جو ہے ساتھ مہنت کر رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم کچھ کندل پہنچ چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز بلاخر ہم پہنچ چکے ہیں برکندل آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرے ڈیک اپ پہ یہ ٹاپ جو ہے یہ برکندل کا ٹاپ کا علاقہ ہے اس کے اوپر جو ہے ٹاپ پہ اندرک ویلی ہے اور ساتھ ساتھ چھپڑا ویلی ساتھ ساتھ مومن کٹنو اور اس کے بعد ٹاپ پہ جو ہے اور بہت سے علاقے ہم سے رہ چکے ہیں اور انشاءاللہ ہماری تینے وہاں پر بھی جائیں گے لیکن اس وقت ہم موجود ہیں برکندل میں میرے ٹیم بھی یہاں پر چوکہ سے میں ان کے ساتھ آیا ہوا ہوں عبداللہ حق صاحب یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے نوجوان بھی یہاں پر موجود ہیں دشوار گزار راستو کو ترے کر کے ہم یہاں پر پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں انتہائی زیادہ برف پڑا ہوا ہے تقریباً پانچ سے چھے فٹ برف جو ہے اس وقت موجود ہیں یہاں پر آج الحمدللہ موسم بالکل صاف ہے دھوپ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ جو سندری دیکھ سکتے ہیں میرے بیک اپ پہ یہ ساتھ ساتھ برکندل کا جو علاقہ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور برکندل کا بھی علاقہ نظر آ رہا ہے یہ پہلے ہو چکا ہے اس پر کام اور یہ جو ہیں ابھی ہم کندلگی کے قریب ہیں اس حوالے سے برکندلگی اور دوسرے علاقے جو ہیں ہم سے رچ چکے ہیں وہاں پہ بھی جائیں گے اور انشاءاللہ ناظرین آپ کو وہاں کی وہاں کا صورتحال سے بھی آپ کو اگاہ کریں گے کیونکہ یہ علاقہ سیاعت سے مال امال ہے بدقسمتی سے یہاں پر ٹورزم سے مطلق صوریات نہ ہونے کے وجہ سے یہ خوبصورت علاقے جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انسانوں کے نظروں سے ابھی تک اجل رہے ہیں لیکن اب سوشل میڈیا کا دور ہے الحمدللہ ہمارے علاقے جو ہے ہائلائٹ ہو سکتے ہیں ہمارے نوجوان بھی کردار ادا کرتے ہیں نہیں